ایک بر پھر سے اس کاریکن کا روک کریں گے لیکن اس وقت کی بڑی خبر مل رہی ہے ستنا سریج جوہاں آپ کو بتا دے کہ سنگھپور گولی کان کے بعد ستنا میں باوال فلال مشتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ ایک چوڑ پر پولس کی طرف پولس نے گولی لگا دی دی جو اس کے بعد لگاتار پریجن اور پولس کے بیچ مٹ بیڑ تر چل رہی ہے اس کے ساتھ ہی چوری کے آروپ میں لائے گئے ہوا کو لوک اپ میں گولی لگی جہاں جیل میں موت کی خبر سے ہڑکمپ بھی مچ گیا جس کے بعد پریجن انہیں تھانی کا گھراف کیا تھانی کے بعد زلے کا بھاری پولس بل تینات کیا گیا ہے جس کے کارن سڑک پر جام جیسی ستھتی پنپ گئی تھی آپ کو بتا دے کہ اس گھٹنے کے بعد ناراض بھیڑ نے پولس واہنوں کا بھی راستہ رکھا اور اس کے ساتھ ہی ایسٹیو پی اور ایڈیشنل ایس پی کے واہن races روک کر ان سے بھی تصویر آپ کو ستنا کی دکھا رہا ہے جہاں آپ کو بتا دے کہ سنگ پور گولی کان کے بعد ستنا میں باوال مشتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ ایسٹیو پی اور ایڈیشنل ایس پی کے واہن روک کر ان سے بھی scattered وہیں بھیڑ تھانے دار پر راجپتی کو گولی مار دینے کا کھلا آروپ لگا رہے ہیں در ماملہ بگڑھتے دیکھ پولس آبکشک ریاض اکبال نے سنگ پورا تھانا پرباری وکرم پاچک اور سپاہی آشیش کو نلمبت کر دیا پرباری اور یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ستنا کے جوہاں سنگھپور تھانے میں اس وقت ستتی زیادہ بھائیانک ہوتی ہوئی نظر آئے جب تھانے میں سروس ریوالور سے گولی چل گئی اور چوڑی کے آروپ میں لائے گئے یوک کو لوک اپ میں ہی گولی مار دی گئی جس کے بعد جویل میں موت کی خبر سے ہڑکم بھ مچ گیا جس کے بعد آپ کو بتاتے چلے کہ پریجن انہیں تھانے کا گھیراف کیا اور یہ تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پولیس اور جو آمجن ہیں مٹھپیڑ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایسے میں لگتار پولیس ان کا راستہ روک رہی ہے جس کے بعد بھیڑ آکروشت ہو گئے اس گھتنا کے بعد ناراض بھیو نے پولیس وہانوں کا بھی راستہ روکا اور اس کے ساتھ ہی سٹیوپی اور ایڈیشنل اس پی کے وہان روک کر ان سے بھی اُلجتے ہیں جہاں بھیڑ تھانے دار پر راشپتی کو گولی مار دینے کا کھلا آروپ ہے اور زیادہ جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ وشیشو سموادہ دا دیپیش جین فون لائن پر جڑ گئے ہیں دیپیشو سنگپور گولی کان کے بعد جس طرح کا ستنا میں باوال مچتا ہوا نظر آ رہا ہے کئی نہ گئی بھیڑ تو بے کابو ہو گئی ہے کیا کچھ لگتا ہے کہ آگے کس طرح سے دیکھتے ہیں سین بلکل دیکھیں جس طرح کی گھٹنا پولیس ابھی رکشہ میں ہوئی اس یوک کے ساتھ میں اور یہ بھی اب جو سوتر ہمارے بتا رہے ہیں کہ پولیس ادھیکاری کی پسٹل سے ہی اس یوک کو گولی لگی تھی تو یہ بڑا سوال ہو جاتا ہے کہ آخر کار کیا پولیس ابھی رکشہ میں اس کا انکاؤنٹر ہوا ہے آخر اسے گولی کیسے لگی یہ بہت بڑا سوال تھا اور اسی کے بعد پریجن آکروشت ہوتے چلے گئے پریجنوں کے ساتھ ساتھ پھر جو چھیتر کے لوگ تھے وہ بڑی سنکھیا میں سڑک پر اتر آئے اور تصویریں آپ دیکھیں سکتے ہیں ریتو کی کس طریقے سے وہاں پر بوال ہوگا دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر آخر کاریجنوں نے جم کر ہنگامہ کی اور بڑی سنکھیا میں دیکھی یہ تصویریں بڑی سنکھیا میں وہاں پر لوگ اکٹھا ہو گئے پولیس کے سامنے بڑی چنوٹی ہوگا ان کو روکنے کی ایسے میں پولیس نے یہاں پر ہوای فائرنگ بھی کی آنسو گیس کے گولے بھی چھوڑے اور حالک اس کے پہلے پولیس لاٹھی چارج کر چکی تھی لیکن اس کے بعد بھی جب یہ لوگ پیچھے نہیں اٹے تو پھر پولیس کو آنسو گیس کے گولے چلانے پڑے یہ دیکھیں پتھراؤ بھی جو آکروشیت لوگ تھے ان کی طرف سے ہوا پتھر بھی پھینکے یہ دیکھیں آپ تصویریں پتھراؤ بھی کیا گیا اور اس کے بعد بچاؤ میں جو پولیس بلکہ جوان ہیں ان کو یہاں پر ہوای فائرنگ کرنی پڑی اس کے علاوہ آنسو گیس کے گولے چھوڑے گا اور پھر پولیس نے یہ دیکھی اس طریقے سے سرکشہ بچاؤ کرتے ہوئے ان لوگوں کو کھدیڑا لیکن ابھی بھی حالات جو ہیں وہاں تناؤ پون بنے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بتائیں آپ کو کہ ابھی بھی بھاری پولیس بل وہاں پر تینات کیا گیا کیونکہ کبھی بھی وہاں اپری حالات بن سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ستنا کے جو ناغود کشیتر ہے وہاں پر یہ پورا معاملہ ہوا تھا سنگھپور میں تھانے میں یوبک کی موت ہو گئی تھی اور یہ صاف ہو چکا ہے کہ پولیس ادھکاری کی پسٹل سے ہی اسے گولی لگی تھی ایسے میں اب یہاں پر پولیس کے لیے بڑی چنوٹی ہو گئی کیونکہ ایک طرف آکروشت لوگوں کو تھامنا ہے اور دوسرا وہاں پر کاروائی کا بھی سامنا کرنا ہے جو تازہ خبر ہے ریتو میں بتانا چاہوں گا کہ اس معاملے میں سنگھپور تھانے پرباری ہیں ان کو نلمبت کر دیا گیا ان کے ساتھ ساتھ ایک آرکشک کو بھی نلمبت کر دیا گیا تو یہ طورت کاروائی اس لیے کی گئی تاکہ جو آکروشت لوگ ہیں ان کا گصہ کچھ کم ہو سکے لیکن ابھی بھی جو آکروشت پریجن اور جو کشیتر کے لوگ ہیں جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہیں اور پولیس سے برابری کا مقابلہ یہاں پر چل رہا ہے پچھلے دو گھنٹوں سے یہاں پر یہی تناپون حالات بنے ہوئے ہیں آج صبح کتنے زیادہ حالات نہیں بگڑے تھے لیکن دھیرے دھیرے لوگ ہی کٹھا ہوئے اور آکروشت پریجنوں کے ساتھ مل کر کے پھر انہوں نے سڑک پر جام لگانی کوشش کی تھانے کا گھیراو کرنے وہ پہنچے اور تھانے کے گھیراو کی خبر ملتے ہی پھر آس پاس کے تھانوں سے بھی پولیس بل بلایا گیا اور اس کے بعد یہ دیکھی آپ کی یہاں پر اس طرح کے حالات بنے پولیس کو آنسو گیس کی گولے چھوڑنے پڑے ہیں اور اس کے علاوہ لاتھی چارج کرنا پڑا دونوں طرف سے جو آکروشت لوگوں نے پتھر بازی کی اور اس پردرشن میں یوہوں کے ساتھ ساتھ کچھ ملائیں بھی پہنچ گئیں تھی ایسے میں پولیس کو بہت احتیاطن کاروائی یہاں پر کرنی پڑی دیکھیں آپ ہوای فائر کیے گا اور آنسو گیس کے گولے بھی چھوڑے گئے تو یہ جو تصویریں ہیں یہ واقعی آج اس اتنا کے ناغود میں اس طرح کے حالات بنے اس آپ بتا رہے ہیں کی پولیس بھی رکشہ میں کیوں وقت کی موت کے بعد کس طرح سے وہاں پر حالات بگڑے اور لوگ کیوں گصہ ہیں اس طرح کی تصویر لگتا ہے ہم اپنے درشکوں کو ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں ایسے میں زاہر سی بات ہے کہ تناف پون تو استطیق ہے اور آکروشت بھیڑ کو روک پانا مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اگر بات کی جائے پولیس صدیق آ رہے گی تو کیا ابھی تک کوئی بیان جاری ہوا ہے بلکل دیکھیں ریتو جو آلہ افسروں نے جو موقع پر آکروشت لوگ پہنچے تھے اور پریجن جو پہنچے تھے ان کو سمجھائیش دی کہ اس معاملے میں پورا نیائے کیا جائے گا آپ لوگ آکروشت نہ ہوں اور دھیرے رکھیں لیکن لوگ اتنے زیادہ غصے میں تھے کیونکہ ایک معاملی آروپ میں کی وقت کو پکڑا جاتا ہے پھر اسے تھانے بند کیا جاتا ہے اور وہاں سے اس کی موت کی خبر آتی ہے اور اس کے بعد یہ بھی جب پتا چلتا ہے کہ گولی لگنے سے اس کی موت ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ پولیس ابھی رکشہ میں گولی آخر کیسے لگے گی تو یہ بھی تائے ہوگیا کہ جو پسٹل تھی پولیس عدیقاری کی اسی پسٹل کی گولی سے اس کی موت ہوئی ہے تو لوگ اسی لئے آکروشت ہوئے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ پولیس عدیقاریوں نے اس کی ہتیا کی ہے اور ایسے میں حالات بگڑتے چل گیا پولیس کے پاس بھی ابھی کوئی ٹھیک جواب ہے نہیں کہ اس معاملے میں وہ کیا دلیل دیا کیا صفائی دے تو ایسے میں ابھی فوراں سے پیشتر جو کہا جائے ایک ٹی آئی جو تھانے پرباری سنگھپور کہ ان کو سسپنٹ کیا گیا اور ایک آرکشے کو سسپنٹ کیا گیا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس معاملے میں نیایک جانچ ہوگی اب دیکھنا ہے کہ پرشاسن کب تک مجسٹریل جانچ کی آدیش دیتا ہے بلکل دیبیش دیکھنے والی بات ہیں لیکن یہاں پر جو اس طرح کی تصویر ہے ایسے میں کہیں نہ کہیں ابھی راجنیتک روپ یہ معاملہ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اب وپکش میں بیٹھی کانگریس نے بھی شیویات سرکار کو آڑے ہاتھ دیا اور ایک ٹویٹ کیا ہے کاملنات نے کہ شیویات سرکار میں یہ کس طرح کی قانون ویوستہ ہے ستنا زلے کے سنگھپور تھانے میں پوچھتا آج کے لئے لائے گئے راجپتی کشوہہ نام کے وقتی کو رات میں لوک اپ میں گولی مار دی گئی ہے پریجن یہ آروپ لگا رہے کیا کچھ لگتا ہے کہ آگے کس طرح سے یہ بدلتا ہے دیکھے ریتو یہ بہت اہم بات ہو جاتی ہے کیونکہ اپچناف کا ماحول ہے حالانکہ ستنا زلے میں اپچناف نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو راجنیتی ہو گیا اب اس کو ترنت بھنانا وپخش نے شروع کر دیا ہے وپخش کا کام بھی ہوتا ہے کہ ایسے مددوں کو اٹھا ہے لیکن اب اس پر راجنیتی بھی تیزی سے بڑھتی چلی جائے گی کیونکہ پولیس ابھی رکشہ میں کسی کی موت ہونا اپنے آپ میں بہت بڑا ایشو ہو جاتا ہے تو بلکل جو آپ نے کہا کہ اب اس پر راجنیتی بھیان بازیاں شروع ہو جائیں گی چونکہ کامل لاتھ نے پہلا اٹیک کیا ٹویٹ کر کے اور انہوں نے سرکار اور پہلے ہیں تو ایسے میں ظاہر طور پر اب سرکار کو بھی گرہ منتری ہونے کے ناتے کیا ڈاکٹر نرطم مشرا اس ماملے میں پولیس ابھیالہ ادھیکاری جو ایس پی ہیں یا جو ڈی آئی جی آئی جی ہوں گے وہ اس ماملے میں آگے آتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن راجنیتی بھیان بازی یہ کہہ سکتے کہ اس ماملے کے بعد تیز ہوگی کیونکہ ایک تو پولیس ابھی رکشہ میں کسی کی موت ہونا اور دوسرا اس پر گرامینوں کا اس قدر آکروشت اور تیجیت ہونا کیا وہ تھانے کا گھیر آپ کرنے پہنچ جائیں یعنی لائن آرڈر کی ویوستہ وہاں پر سیدھے ابھی کہہ سکتے ہیں کہ حالات تھوڑے شانت ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی وہاں پر تناو کا محل بنا ہوا اور بھاری پولیس بلتائنات ہے بلکل دپیش آپ کا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے بہت شکریہ تو یہ تصویر آپ کو دکھا رہا ہے ستنا کے جہاں سنگھپر گولی کانٹ کے بعد آپ کو بتا دیں کہ تصویر کس طرح سے رود روپ لیتی ہوئی جا رہی ہے اور ایسے میں اس تھتی کہیں نہ کہیں تناو پون ہو گئی ہے اور اب چونکہ جس طرح سے یہ معاملہ گرماتا جا رہا ہے ایسے میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کس طرح سے اب اس پورے معاملے نے راجمیتی کا روپ لے لیا ہے کیونکہ اب وپکش میں بیٹھی کانگریس نے بی جی پی پر حملہ ور ہو گئی ہے پردیش کی سرکار پر جہاں کملنات نے آرے ہاتھ لیا شوبراط سرکار کو اور ان سے پوچھا کہ یہ شوبراط سرکار میں کس طرح کی قانون ویوستہ ہے اس کے ساتھ ہی ستنا زلے کے سنگھپر اتھانے میں پوچھتا آج کلے لائے گئے راجپتی کشوہہ نام کے ویقتی کو رات میں لوک اپ میں گولی مار دی گئی جہاں پریجوان یہ آروپ لگا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور ٹویٹ کیا جہاں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ پریجوان اور گرامین شو لینے اور گھٹنا کا ویرود کرنے جب اتھانے پہنچ ہوئے تو ان پر بر بر طریقے سے لاتھی چارچ کیا گیا انہیں شو بھی نہیں دیا جارہا میں سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ اس گھٹنا کی اچھوستر یہ جانچ ہو دوشیوں پر کڑی سے کڑی کاریوائی ہو اور پریوار کو انصاف ملے تو آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے کس طرح سے کملنات نے ٹویٹ کیا ہے اور کیا کچھ ٹویٹ کیا انہوں نے سیدھا شعورات سرکار کو اڑے ہاتھ لیا اور تمام طرح کے سوال ان سے پوچھ ڈالے کہ آپ کی سرکار میں آپ کے رہتے ہوئے قانون ویوستہ کا کس طرح سے جو حال ہے وہ بدحال ہے ستی جو زمینی سطر پر دیکھی جاری ہے وہ کہیں نہ کہیں دربھاگ کے پونھ ہیں تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ وپکش میں بیٹھی ابھی اپچناو کا دور بھی جاری ہے اور اپچناو میں ایسے اس طرح کے زمینی سطر کے مددوں کو اٹھا کر جو ویاد سرکار کو آڑے ہاتھ لینا کہیں نہ کہیں وپکش کی سوچی سمجھی شاچش بھی ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ستنا کے ناغوت کی جہاں آپ کو بتا دی کہ سنگھپور تھانا میں اس وقت یہ ستھی زیادہ بھائیانک ہو جاتی ہے جب تھانے میں سروس ریوالور سے گولی چل جاتی ہے اس کے ساتھ ہی چوری کے آروپ میں لائے گئے یہ وقت کو لوکپ میں گولی لگی جس کے بعد پریجن آکروش میں آگئے اور پریجن کے ساتھ تمام ثانیے لوگ بھی زیادہ آکروش میں آگئے اور ایسے میں وہ سڑک پر ادھر کر پریجن کر رہے ہیں پولیس کے ساتھ تھانے کا انہوں نے گھیراف بھی کیا اور آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پولیس میں آسو گیس کے گولے بھی چھوڑے ہیں اور لگتار وہ آکروشت لوگوں کو روکنے کی اور سمچھائیش دینے کے کوشش کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے بھی آکروشت ہے اس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پولیس ناکامیاب ثابت ہو رہی ہے یہاں آکروشت بھیڑ کو سمجھانے کے لئے آپ کو بتا دے کہ اس گھٹنے کے بعد ناراض بھیڑ نے پولیس واہنوں کو بھی کا بھی جو راستہ تھا وہ روکا اس کے ساتھ ہی سٹیو پی ایڈیسنل اسپی کو بھی نہیں چھوڑا ان کے واہن کو بھی بیچ سڑک پر ہی روک دیا گیا اس کے بعد بھیڑ تھانے دار پر راجپتی کشوہا جس کو گولی ماری گئی ہے تو پریجنگا سیدھاک گولی مارنے کا آروپ ہے کہ پولیس نے ہی جوانبوچکر گولی مارے اس کے ساتھ ہی دھر ماملہ بگڑتے دیکھ پولیس ادھک شرک ریاض اکبال نے سنگھ پور تھانا پر بھاری وکرم پاٹھک اور سپاہی آشیش کو نیلمبت بھی کر دیا وہیں دونوں کو پولیس لائن سے اٹیچ کیا گیا ہے اس کے ساتھ پولیس ادھک شرک اکبال نے گھٹنا کی ٹرچ کے آدیش دیا یہاں لنگے ابھی تک پولیس کی طرف سے جو صفائی آنی تھی ہے جو آدھکارک بیان آن تھے ابھی کسی بھی طرح کا آدھکارک بیان نہیں آیا ہے اور ساپ طور پر تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس آکروشت بھیڑ کو سمجھانے کی کوشش تو کر رہی ہے لیکن